آہ! ہاتھ ہٹھا کے تالیوں کی خونج میں اس لقبال کیجئے چیرمین پاکستان تریک انساف پاکستان کی آن پاکستان کی شان پاکستان کی جان عمران خم یہ میرا پاکستان ہے میرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ جو مان اس پہ جان بھی قربان وہ اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے وہ اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اس پہ جان بھی قربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کنستائی جوارا کے لوگوں عظیم پاکستانیوں لوجوانوں بزرگوں اور میں خاص طور پہ اپنی بہنوں کو آج خوشان دیکھ کہتا ہوں میں خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ گجرہ والا میں بھی اس تعداد میں ہماری خواتین نے شرکت کی جڑا جڑا والا میں ایک جڑا والا میں بھی جڑا والا میں بھی ہماری خواتین نے نیا پاکستان بنانے کے لیے شرکت کی آپ کا شکریہ جڑا والا کے لوگوں سب سے پہلے مجھے آج تکلیف ہے مجھے تکلیف اس لیے کہ بہت بڑا مسلمانوں پہ نہیں انسانوں کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم ہوا یہ ذرا آپ نے غور سے سنا کہ فلسطینیوں کے اوپر فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل نے کتنا بڑا ظلم کیا یہ ذرا سنیں انیس سو اٹھالیس میں انیس سو اٹھالیس میں جب اسرائیل بن رہا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی سب سے زیادہ کس نے مخالفت کی تھی اسرائیل بنے کی سب سے بڑی مخالفت قائد عظم محمد علی جنانے کی تھی انہوں نے تب کہا تھا کہ یہ مسلمان نہیں انسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کہ کسی کی کوئی لوگ بس رہے ہیں کسی زمین پہ اور وہ آپ نے کسی اور کو کسی اور قوم کو پکڑا دی اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے تو انیس سو اٹھالیس میں فلسطین میں صرف نو فیصد یہودی تھے نو فیصد یہودی تھے اسرائیل میں آج بیاسی فیصد جو پرانا فلسطین تھا وہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا نو فیصد لوگ تھے اور آج بیاسی فیصد جو پرانا فلسطین تھا اس کی زمین پہ اسرائیل بن چکا لیکن یہ ظلم بھی کافی نہیں جو اٹھارا فیصد بچا ہوا ہے جس میں ویسٹ بینک ہے ادھر پانچ لاکھ اسرائیلیوں کو وہاں قسایا گیا ہے سیٹل کیا گیا ہے سیٹلمنٹس بنا ہی گئی ہے یعنی ان کی جو زمین بچ گئی تھی اس پہ بھی اسرائیلیوں کو پٹھا دیا ہے اس کی کوئی مثال اس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ کسی قوم کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا ہو اور آپ جو ساری دنیا کی قانون ہیومن رائٹس کنونشنز یونائٹڈ نیشنز کی کنونشنز کے باوجود اس کے باوجود جروسلم کو ڈانلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ اسرائیل کا کیپٹل بنے گا ساری ملکوں کے اوپر آگ لگی ہو یا مسلمان دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس لیے آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی فوج ہے جو ہماری حفاظت کر سکتی ہے دوسری چیز ایک اس کی وجہ سے میرے خیال میں ایک مسلمان دنیاوں کو فائدہ ہوا اور وہ فائدہ یہ ہوا کہ اسرائیل پوری کوشش کر رہا تھا مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے شیعہ اور سنی کے بیچ پہ یہ پوری کوشش تھی کہ شیعہ اور سنی کو آپس میں لڑایا جائے ایران کو اربوں سے لڑایا جائے اربوں سے ایران کو لڑایا جائے میرا دل کہتا ہے میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نکلیں گے تیرون قادری آج میں تمہیں یہاں سے مغام دے رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے جو بھی آپ کرنا چاہے ہم آپ کے ساتھ کریں گے لیکن وہ لوگ جنہوں نے حکم دیا تھا پولیس کو گولیاں مارنے کے لیے اور جس میں ہمیں پتا ہے ایک رانہ سراولہ جو جو صرف قاتل نہیں ہے وہ شکل سے بھی قاتل لگتا ہے وہ پلجابی فلم میں بڑے رام سے فلم کا رول پلے کرسکتا ہے اس نے عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے جو نون لیگ میں ہیں کہتے ہیں رانہ سراولہ نے اٹھارہ قتل کیے تو پہلے رانہ سراولہ تمہیں بھی انشاءاللہ ہم جیل میں پجھائیں گے اور دوسرا شباز شریف دراما شریف شباز شریف اب تک درامے کرتے ہوئے تم پچھتے رہے ہو ہر فرون کے لیے آخر میں اللہ کا ایک نظام ہے ہر فرون جواب دینا پڑتا ہے جب اللہ اسے حساب لیتا ہے شباز شریف یہ تمہارا بھی وقت آ گیا ہے انشاءاللہ ہم ان چودہ لوگوں کو جو قتل کیا ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم تمہارے سے جواب لیں گے اور جب تک انصاف نہیں ملے گا شباز شریف ہم سارے پاکستانیوں کو ساتھ ملا کے انشاءاللہ آپ کو جیل کے اندر پجھائیں گے اڈیالہ کے اندر پجھائیں گے آپ کو بھی اور رواز شریف کو بھی دیتا ہے تو ہاں ہی رہے تبدیلی آئی رہے تبدیلی آئی رہے یہ پہلی دفعہ شباز شریف یہ پہلی دفعہ پولیس کے ذریعے آپ نے لوگوں کو قتل نہیں کروایا آپ کے اوپر پہلے بھی کیس ہے کہ پولیس کے ذریعے آپ نے ایکسٹرا جوڈیشن کے لینک کروای ہے آپ کے اوپر کیس ہے لیکن آپ اور رواز شریف ہمیشہ پچھاتے ہو مینج کر لیتے ہو پیسہ چلا دیتے ہو ماضی میں آپ نے ججز کے پر پیسہ چلایا آپ نے سرکاری نوکروں کو خریدا آپ نے سیاستانوں کو خریدا اور آپ ہمیشہ پچھتے رہے اب آپ نہیں پچھ سکتے کیونکہ شباز شریف اور رواز شریف آپ کے سامنے وہ آدمی کھڑا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے نہیں پک سکتا کھڑا رہے گا آپ کا مقابلہ کرے گا دونوں بھائیوں کا جو آپ نے اس قوم پر سنگیے جو آپ نے پیسہ لوٹا انشاءاللہ میں آپ کا مقابلہ کروں گا اور جب تک جب تک آپ کو جیلوں میں نہیں پچھاؤں گا میں آپ کا مقابلہ کروں گا کھڑا ہے اب امران ٹھیکرے کا سب گبتان نیا بنے گا پاکستان نیا بنے گا پاکستان نیا بنے گا پاکستان ہم ہم دوکر تیرون قادری آج آپ کو پیغام دے رہا ہوں کل بھی میں نے آپ سے بات کی جب بھی آپ دیار ہیں طریق انصاف آپ کے ساتھ نکلے گی اور جب تک انصاف نہیں ملے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے تیسری چیز نوجوانوں اور سامنے میری بہنوں میرا کام ہے کہ آپ کو اپنے شعور پیدا کرو کیا وجہ ہے کہ یہ ملک ایک عظیم ملک نہیں بن سکا آج سے پچاس سال پہلے پاکستان سارے برے صغیر میں سب سے آگے تھا یہ ملک سارے برے صغیر میں سب سے خوشحال ملک سمجھا جاتا تھا ہر طرح ہم آگے تھے ہم پیچھے کیوں رہ گئے یہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہم پیچھے اس لیے رہ گئے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ کہ اس ملک میں کرپشن کی کینسر آگئی کرپشن ایک دیمم کی طرح اس ملک کو کھانا شروع کر گئی جو پیسہ آپ پہ فرچ ہونا تھا نوجوانوں آپ کی تعلیم پہ یونیورسٹیز پہ میری بہنوں آپ کو پڑھانے کے لیے آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے آنا تعلیم دینے کے لیے ہائر ایڈوکیشن کے لیے ہسپتالوں کے لیے ساف پانے ساف پینے کا پانی کے لیے نوجوانوں آپ کو روزگار دلوانے کے لیے وہ پیسہ ایک چھوٹا سا ڈولا ایک چھوٹا سا ڈولا اوپر آیا کرپشن کر کے اپنی جیبیں بھری پیسہ بار لے گیا ملک سے تو جب نواز شریف کہتا ہے کہ نواز شریف ایک نظریہ کا نام ہے وہ نظریہ ہے کرپشن وہ نظریہ یہ ہے کہ دھانوی کرو الیکشن جیتو الیکشن میں پیسہ کھلاو ریٹیننگ آفیسوں کو پیسہ چلاو الیکشن کمیشن میں پیسہ چلاو الیکشن الیکشن میں عوام کا پیسہ خرچ کرو جو آپ خرچے رہے ہیں جو شیخ رشید نے کہا کہ تقریباً دس عرب روپیہ کیپٹن سفدر اور رانہ افتاب شیخ افتاب ابھی پپلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پتا چلا ہے دس تقریباً دس عرب روپیہ یہ انہیں خرچ کیا اپنے لوگوں کو دیا الیکشن جیتنے کے لئے رشوت ہے یہ کہیں دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہیں دنیا میں پیسہ عوام کا پیسہ نہیں دیا جاتا پولٹیشنز کو ایم این ایس کو کہ وہ الیکشن پہ خرچ کرے اور جیتے یہ کہیں نہیں ہوتا تو پہلے پیسہ خرچ کر کے الیکشن پہ دھانوی کرو پاور میں آؤ اور پھر پاور میں آکے بڑے بڑے منصوبے بناو بڑے بڑے منصوبوں میٹرو آرنج ٹرین ان کے اوپر ایک ہزار کا اگر منصوب ہے دو ہزار کا بناو ہزار اپنی جیب میں باہر بجوا دو یہاں سے بڑے منصوبوں میں سے کمیشن کماؤ پیسہ باہر بجوا دو اور بھائر اپنے بچوں کو بٹھا دو لندن میں حسین اور حسن نواز بیٹھ جائیں ادھر اشتاق دار اپنے بچے دبائی میں بٹھا دے بچے عربو پتی بن جائیں اور نواز شریف کہہ جی میرے پاس تو کچھ آئی نہیں بچوں کو جب پوچھو وہ کہہ جی ہم تو برطانیہ کے شہری ہیں وہ کہہ جی ہمارے پاس تو برطانیہ کا پاسپورٹ ہے اور وہ واپس پاکستان نہ آئے یہ ہے طریقہ یہ ہے نظریہ کرپشن کا نواز شریف کا اور اس کے ساتھ ادھاروں کے اوپر لوگ بٹھا دو کرپ لوگ ادھاروں پر بٹھا دو لیپ کا پر اپنا ایک کرپ آدمی جس طرح وہ کمر زبان تھا وہ بٹھاؤ ایسی زی پہ حجازی کو بٹھا دو ایف آئی اے میں اپنے لوگ بٹھا دو تو آپ کو کوئی پکڑے گئے نہیں ادھارے بھی تباہ کرو پیسہ بھی بناو ملک کو بھی تباہ کرو جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک پیچھے رہ گیا تو ہم نے جڑاوالا کے لوگوں قوم جان چکی ہے قوم یہ سمجھ گئی ہے نواز شریف کا نظریہ کرپشن تیاری کرو الیکشن چند مہینے میں آپ کا کتان آپ کے سامنے ہے اور یہ میچ انشاءاللہ ہم آپ پاکستان کو جیت کے دکھائیں گے ہمیں ہم نے جب ملک بنانا ہے جڑاوالا کے لوگوں میں اور میری بہنوں کہ ہم نے پختول خواہ میں کیا کیا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو نچلا طبقہ ہے اس کو انصاف نہیں ملتا ان کے پاس وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہوتے وہ کچیریوں میں ٹھوکریں کھاتے ہیں آج پختول خواہ کے اندر ہمارے وکیل میں وکیل تو یہ سمجھتے ہیں سب کچھ جو میں کہہ رہا ہوں بجارے غریب آدمے سے کیا ہوتا ہے پختول خواہ میں ہم نے کیا کیا ہم نے ایک دسٹرکٹ تھانے کے اندر بی آر سی بنائی یعنی کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن وہاں وکیل ہوتے ہیں وہاں ریٹائنٹ جج ہوتے ہیں وہ اپنا رضاکار طور پہ آکے بیٹھتے ہیں سامنے دو پارٹیز جن کے کیس ہوتے ہیں وہ آکے بیٹھ جاتی ہیں وہ کیس سنتے ہیں وہ پیسرہ کر دیتے ہیں کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے غریب آدمی کا کوئی اس کو بھاگنا نہیں پڑتا کبھی دھکے کھانا نہیں پڑتا سترہ ہزار موسیقی موسیقی موسیقی